اسلام علیکم پیارے بچے آج میں آپ کو دکھاؤں گی اسلامیات کی پیپر کی پریزنٹیشن جس میں قرآن پاک کی آیات، سوال و جواب، دسر جواب آپ کو دکھائیں گے کس طرح آیات لکھتے ہیں، آیات کی ہیڈنگز کیسے دیتے ہیں آیات کے آگے ترجمہ کیسے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام اب آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ سوال کی ہیڈنگز کیسے دی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں ہوں گے اکران کا جو آگے میں نے لفت لکھا ہے وہ میں نے بلک پوائنٹر سے لکھا ہے آپ نے لکھیں تاکہ جو ہمارا چیکر ہے وہ اسے دیکھتے ہی ہمارا سمجھ میں آتے کہ ٹھیک لکھا ہے یا غلط لکھا ہے اسے بہت اچھا ایکسپریشن دیتا ہے یہ دیکھیں بینیسی سال کونڈر بڑا ہے اس میں لکھا ہے اب آگے آج جائیں اکرانی آیات اگر کوئی پاک سا بیپر نہیں ہو رہا ہے یہ آیات ضروری ہے نائنی ٹائنٹھ لائنٹر تھا بچہ پھر نہیں ہے آپ پہلے لکھیں گے پڑی سی ہیڈنگ میری دیکھا ہے اس پاس سے اکرانی آیات یا پرانی آیات ترجمہ اس میں آپ پہلے آیات لکھیں گے آپ زبر زبر پنیشک نہ ڈالیں اسے کچھ بھی نہیں ہوگا اور اڈنا ڈالیں تو اچھی بات ہے کیونکہ اگر گر جائے کہیں پر تو گرام لے گا تو اس لئے آپ نا ڈالیں تو اچھا ہے پھر اس کے بعد آپ ترجمہ لکھیں گے آپ یہاں لکھیں ہیں اس کے آیات کے نیچے لکھ لیں تو ایک ہی بات ہے اگر آپ جہاں لکھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس کے بعد آپ جب ترجمہ لکھیں گے تو آپ دے سکے ہیں بلیک پوماس اس سے آپ نشان دے ہی کہیں گے کہ ہم نے ترجمہ لکھا ہے اس سے چیکر کو پتا چاہ دائے گا فورم صحیح کہ آپ نے ترجمہ صحیح لکھا ہے یا کہاں پر لکھا ہے اس کے بعد یہ سوال تھے آپ مختصر سوابات اسی طرح لکھیں گے اس طرح ہیڈنگز دیں گے پھر اس کے بعد جواب لکھ دیں گے اگر آپ سوال لکھیں گے تو کوئی بات نہیں ہوگی بس ہیڈنگ دینی ضروری ہوتی اور ایک اور بات اگر آپ کو آیت لکھنی نہیں آتی تو آپ اس طرح سے بھی کیا آیت کو لکھ سکتے ہیں پہلا لفظ لکھیں اور انوار لفظ لکھیں چیکر سمجھ جائے گا کہ آپ نے کیا لکھا ہے بس آپ نے یہ ہیڈنگ بڑی بڑی دینی ضروری ہے اس کے بعد آپ ایک لفظ لکھیں پہلے والے آیت کا اور آخری لفظ لکھیں آپ کا سمجھ میں آتے لے گا اس کے بعد آپ ترجمہ لکھیں گے سیسا میں نے لکھا ہے پہلے آیت لکھیں اللہ کے نام کا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے کیسے لکھا بڑی سی ہیڈنگ دی بلو مارکر سے اللہ کے نام کی اس کے بعد تھوڑا سا نیچے کر کے رحمان اور علیم کچھ بھی اپنے سے لکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں آپ ان میں سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ترجمہ